ایسا بابی جی آپ فکر نہ کریں ادنان سے بات ہوتی نہیں ہے وہ تو خود ملک سے باہر جا رہا ہے واقعی بابی جی ادنان ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے وہ سمجھتا ہے کہ عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے پس آپ فکر نہ کریں یا اللہ تیرا شکر ہے فرنہ میں تو خیر میں نے ناشتے میں آپ لوگوں کے لئے نیہاری بنائی ہے جلدی سے آجائیں بابی جی بابی جی کہ نیہاری کی کیا ہی بات ہے سنوہ نکبو ہری میر جی ساتھ ہے سب کچھ ہے جلدی سے آجائیں بابی جی اچھی ہے بابی جی اچھی ہے مرمیہ اتنی اوکھی ہے اچھا تو کم میسنا ہے چلا نیہاری کھائیں چل باب آجا سپ سپس سپس مجھے سپس erfahren آپ کیا بات ہے فیصل مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جسے یہ شادی میرے اور سبا کے لئے کوئی امتحان بن جائے گی نیہا کی وجہ سے پریشان ہو اس نے پھر کوئی بے وکوفی کیا ایسی پہ پات نہیں ہے فیصل وہ بجاری کیا کرے گی وہ تو بہت محسوم ہے اس حالات کو تھوڑا سمجھ نہیں رہی ہے پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے شادی سے پہلے سب ایسی ہوتے ہیں میں بھی ایسا ہی تھا جب میری شادی ہونے والی تھی تو میں سوچتا تھا مجھے ایسی بیوی من رہی ہے اس کے حسین کے حضور کیا نظرانہ دوں گا فیصل آپ بینا بس حماد میرا بھائی ہے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گا وہ تمہاری بہن کو جیسے تم میری جان ہو بس اللہ بس ایک ہی بات کی فکر ہے آپ کو اور کوئی فکر نہیں ہے بھر میں کیا کروں تم میرے سامنے ہوتی ہو تو مجھے کچھ اور سوچتا ہے آٹے ہی آسے آٹے ہی آسے یہ لے یہ رہی آپ کی چابی اب جائیں مگر میں تو سوچ رہا تھے کہ آفیس سے چھٹی کر لو یہ موسم یہ میں اور یہ تو جائیں آسے فیصل آہ اوکے جائیں آپ جائیں آپ فیصل اوکے سی ایو ایسا نہ ہو کہ نیا یوسف کی زندگی جیلن کرتے کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آتا موسیقا موسیقا آپ نے ساری الیڈبلہ کچھ آپ نے لکھوایا جو کچھ آج وہ پہنچ جائے گا میرا خیال ہے آئے وہ معلوم اور جو دیوار پر لٹکانے والی ٹی وی ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں اسے پلات مخت وہ کتنا نا اس نے یہ سب چیزیں دینے کی کیا ضرورت ہے آپا ان کے گھر میں سب کچھ ہے ہر کمرے میں تو ایسیز لگے ہوئے ہیں میں نے تو منا کر دیا ہے بلکہ پروین بیگم نے خود منا کر آیا ہے ارے ہرے کی گھر میں ہر چیز ہوتی ہے اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہم کچھ نہ دیں اپنی نا کٹوا دے یہی بات تھی تو کٹ گلاس دے کی کیا ضرورت تھی ارے وہ تو روٹی میں روٹی کے اوپر سالن رکھے کھا دے گیا دی ہیں ارے یاد آیا ڈائی منٹ ہم دونوں بچپن میں روٹی پر کھی رکھر اوپر سے شکر ڈال کر کھایا کرتے ہیں یاد ہے اہاں اہاں وہ اممہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا اس لیے ورنہ تو ہمارے ادھر میں تینوں وقت پڑے دستخان بشتی تھی سفید پررا اور اس میں ترہ ترہ رقسم کے کھانے فروٹ سب کچھ ہوتا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارا فروٹ اور ساری سنسیاں ابباکے باغات سے آتے تھے ابباکے باغات کیا کہہ دے گا؟ اے تم بھول گئے شہدی آتے ہیں یاد نہیں یاد نہیں ہے تمہیں کہ وہ جب چٹنی بنانی ہوتی تھی تو اممہ مجھے کہتی تھی کہ انساری سے تم وہ مانگوالو اور خیط میں سے پڑینا کے کھت میں سے اچھا پڑینا کے کھت میں سے اچھا پڑینا کے کھت میں سے یاد آیا وہ ایک گملے میں انہوں نے پڑینا لگایا ہوا تا تو وہ پڑینا کے کھت ہوئے اچھا چھوڑیں وہ آپ میں نے پرمین بیگم کو سارے کی جہز کے لئے بھی منع کر دیا ہے اللہ کر دیا سب کچھ تو ہے ہمارے پاس پھر کیا ضرورت ہے جہز کی آئے یہ کیا کہہ دیا آئے وہ تو ہمارے سے بھی زیادہ میر ہیں بڑے بڑی بڑی ان کی پہ بہلی آیا ہے تے بڑے بڑے ان کی کھیت کھیت ہیں دور ہوتوں تک نظر نہیں آندی اتنی لمبی ان کی کھیتوں دی زمین آیا ہے بتا نہیں کیا کہندی بڑیاں مہلا زمینہ یہ سب چھوڑو ان بادوں کو جایز ہے ہی لانچ علاج کرنا ہے ہم نے اس کا اچھا یہ بتا یہ مائیوں اور میندی کی رسم کیا ہوگا بتاو بھائی ان کو بس آپ دعا کریں کہ نہاں اچھا اپنے بھلیے جا بہت دعا ہے بچی بہت دعا ہے بہت دعا ہے آپ نے جو میوے دیا تھے وہ میں پیک کرتی ہے پورے چار ماں نے ٹھیک ہے بہت دعا 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 ہے نہیں مہینگا یہ کوئی کی کرے کے ساتھ item نمبر کرنا ہے کیوں رانی جی جندارے پتر میں تیرے بیاتے نا پنگڑے پاماں گی میں ہو گئی دلدار دی ہونے لگی چوبھن پیار کی دل میں کانٹا سا چوب گیا تم 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 اور بیدنا کتچو بینہ جائے کانٹا ہیسے دادی جان اللہ کو ہمیشہ سلامت پکے آپ ہمارے بچوں کی شادیوں پہ بھی ایسی بندے رانے اور نانی جی رات کو ایسی گانے پہ دانس کرنا ہے آہو بلکل بلکل رین دو ماں جی کسی بچے نا بچے ہی بند جان دے بیسے بھوپی چان انسان کو پنے اندر کا بچہ کبھی مرنے نہیں دینا چاہیے سبا اتر تو شمسا نو فون کر سارے نو لے کے آجاوے کل میں دیدہ کام نے ہیں تیاریاں کرنے ہیں کس طرح ہوگا اگر وہ سارا تبر لے کے ہمارے گھر میں آگیا تو ہاں ویسے دادی جان گھر میں بھی اتنا کام ہوگا مائی اور مہدی جو ہے ہاں اور کی سبا تیرے بہن بھائی کی بھی تو شادی ہے تو ایس طرح کر پے کے چلی جا لیکن یوسف اور سارا بھی تو میرے بہن بھائی ہیں میں یہی ٹھیک ہوں چلے گا شیف آپ کو ہمورگ بھی کروانے اور آپ نے مل کر میرے ساتھ پھر کام بھی کرنا ہے چلے چلے جی اندھی رہے اللہ کرے سارے انو سبا جیسی انو ملے بے بے تُسی پڑے پولے ہو تو تو ہنو نہیں پتا وہ کس قدر ویسری ہیں تیر جڑی چھوٹی ہے دوبا دوبا وہ خوستوں میں زیادہ چلا کے اوہ اہتہ میرا دماغ خراب کر دے گی بھابی نے نا اہم ہی سب کچھ منگا کے نہ پھسا دیا ہے اہ سب تو بزار سے بنا بنایا مل چاہتا ہے مہندی بھرو بھگو بھئی سبا بھا بیچاری تھی کہ اپنے ہاتھ سے ہر کام کرے میرے شاہدی کا اس لئے سچ میں تو بڑی لکی ہے سارا جسے پسند کیا وہ مل گیا بھگو اور ایک میا جسے پسند کیا اس کا نام بھی زبان پہ نہیں لاسکتے یہ زارا بینہ گھر کی بڑی بہو ہے مگر ہے بڑی کمزور چاہے تو کون سے بات نہیں منوا سکتی مگر خیر تو چھوڑ مجھے جالے نے دوا دیکھتیوں میں مینہ کیسے شادی کرتے ہیں آیاز سے ہاں 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 خبرتان خبرتان تو بات نہیں کرے گی دولن بنے گی تو روپ نہیں چڑے گا روپ کو چھوڑ ہاں سمجھے گا کہ میں مغرور ہوگی تہینا بات کرنے تر کیا دیا نا تجھے بات نہیں کرے گی سمجھ نہیں آتی تجھے ہیلو جی دھولے بھائی بڑی ظالم ہے تم سارا سے فون تم نے چھینا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے فون چھینا ہے کہ میں نے فون چھینا ہے ٹھونٹے مجھے ٹھونٹے مجھے ٹھونٹے اس لئے کہ مجھے یقین ہے کہ سارا مجھے کبھی اتنے وقت نہیں کرتے تو آپ کو اپنے جذبوں پر یقین ہے کہ سارا پر جد پر سچے ہو تو پھر پیار پر یقین ہی جاتا میں سے آپ کو ایچھی کریں آپ کہیں ٹھونٹ 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 بنا رہے ہوں اینا فیسا مجھے تو یقین لیا کہ یہ کچھ میں تم سے کہہ رہا مجھے ایسا لگ رہے کہ کہ تُو میرے سامنے بیٹھی ہوگی میں تمہارے کمیت اٹھا رہا ہوں اینا فیسا اور کو شرم کر اور سارا کو شرم دلا اور کل بین بھی پرسو بڑا اپنے کو لگ رام دے کر رکھ اینا آپ ہی نبست ہاتھ ہوتی بے شرمی کی بواری بین سے دو دن سبر نہیں ہوتا وہاں بہائیاد بات کر رہی تھی کہ تُوبا تُوبا پپو اپنے سارا کی آواز کان سے سن لی ہم استمتاب بھائی منات میں سرکو ٹھیک کہہ رہی ہے سارا کو نا بھی بات نہیں کرنی جائی ہے بھابی بو تو سارا نہیں رابیہ سے بات کر رہا تھا ای ای تم رابیہ سے بواہیات باتیں کرنے دے نہیں نہیں پوپو رابیہ نے فون سنتے سنتے وہ سارا کو فون دے دیا تو سارا تو بات بھی نہیں کری تھی بس تو اسے ہوں ہاں بھی نہیں کرنے چاہیی تھی نا فون رکھ دینا چاہیی تا اور جا کر چھپ جاتی کہیں پوپو یہ بیوپروفیاں آپ کے دور میں ہوتی ہو تمہارے انت بیوپروفیاں ہمارے ہاں شرم خیا کا نام لیا جاتا ہے جسے تمہاری نسل واقف ہی نہیں ہے معاف کرنا زارا تمہاری بہن سے دو دن بھی سبر نائی ہوا اے شرم خیا تو نام کو نہیں ہے سے ونہا وہ اس کی واہیات باتیں نہ سنتی اے لڑکی ہمت دیتی ہے نا لڑکا حدے پا کرتا ہے آخر ایسا کیا کیا دیا ہے ہمات نے جو سارا اے بابی کچھ بھی نہیں بولا بس ای لب یو بولا ہے مجھے گے بتائیں کہ پوپو کو کبھی کسی نے ای لب یو بولا ہوگا ہمارے زمانے میں تو ایسے وقتوں میں لڑکوں میں تارے پڑ جاتے تھے سب آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہوتی تھی بپتہ بھی کہیں گے پوپو آپ کے کام کریں آپ جائیں میں سارا کو پونتا کے پود اس کے کام کریں سی پوپو ایک کیا ہے ای لب یو بے شرم یہ ترفے دیے تجھے شمسا نے ای لب یو بولا ہے ای لب یو بولا ہے ایسے کرتے ہیں بھو کے ساتھ تو اور کیا کرو میں نے بھولا ہے سارا کو ای لب یو بولا ہے اور کس کو بولوں گا باتا جو اب تم نے سارا کو فون کیا سمجھے ای ایسا نہیں کر سکتا ہاں فون تو کروں گا تماش ای لب یو کا بچہ کیا مسیبت ہے آر میں بڑا ہو گیا ہوں میری شادی ہو رہی ہے مار کو ہی چماٹے مار رہا ہے سارا ای لب یو ای لب یو ای لب یو مار شای فون رابیو طفل کیوں میں تک میں دس مینوں نانو دس مینوں تیرے یہ آسوں کیوں نکل رہے ہیں نانو جی دس نا میں دسا ماں جی کیوں ہے؟ ماں جی رونہ ایدہ نسیب بند چکی ہے ماں جی ماں جی چھپ کرو رابیا تیرے یہ آسوں میرے دل پر گر رہا ہاں میں فر داس دیا آج والی گال سلام علیکم دادی سلام علیکم چاچی جی سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام خیرنا لایا نا دادو سامان بھیجوا ہے مومن نیحا کا آپ گاڑی سو تر والے ہیں وہ بھی آ جائے گا تو بیٹ تو سہی بھئے آز سنا ہے تیرا مینا کے ساتھ ریستہ پکا ہو گیا ہے ہاں بھئی بہت مبارکہ ہو شمسا نے بتایا تھا مجھے غرابیا پتر جاچا پانی دا ہم دیدام دا جا میں بھی جانے ہی سبانو لیند سرہ پونے آنیے لے اور سنا پتر گھر سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی وجہ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکن یہ ہمیداں کان دفع ہو گئی ہے جو تُو رے لے جاہرہی ہے چاہی کی چاہی تو لے جاہرہی ہے ماجی وہ بھی نانو جی کے کہنے پہ وہ تو شکر کر میں نے خسے محیاز کا نام لے لیا اور وہ میرے سامنے ہی آ گیا پرنا آج امہ جی کو پتہ چل جانا تھا آپ ہی کو شوق ہے ماجی سب کو بتانے کا پرنا جس دن سے مجھے اس کے رشتے کا پتہ چلا ہے میں نے اس کا نام بھی زبان سے نہیں نکالا تو تُو نے سچ موچ اس کو اپنے دل سے نکال دیا ہے دل کی بات چھوڑے ماجی زبان کو تالے ضرور لگا لیے میں نے اچھا رابیا اس گھر میں کتنے بٹے سٹے ہو گئے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس کا انجام ٹھیک نظر نہیں آرہا ورنہ میں نہ بات کرتی ماجی سے تو میں نے کیا کہا ہے ماجی وہ تو سارا نے ذکر چھیڑ دیا تھی اور تُو نے دیوار سے لگ کے رونا شروع کر دیا ہے وہ اداکارہ فردوس کی طرح بشک ماں بدنام ہو جائے ٹھیک ہے ماجی آج کے بعد آنسوں کو بھی روک لوں گی نہیں نکل لے دوں گی وعدہ میرا ہے اب ٹھیک ہے چل مجھے تبار ہے تیرے وعدے پہ دلے جا ٹرے چائے والی ہی ربا جی اس دنیا پھے لوگوں پھے اپنا رام کرو تسیل مشکلوں میں نا دال لوگوں کو مجھے بھی ہی نانو کتر چل گی آہ 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 ہاں سبا بابی کو پتا نہیں ہوں گا آپ آئے میں بتا دیتے ہیں سنو رانو آہ 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 مجھے بھی آپ سے کچھ بات کرنیا جی آہ 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 آپ کو نا مینہ کا رشتہ مبارک ہو جی آہ 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 تلدے کے دنیا تو کون ڈرے تو جو میرے شاکول روے جی میں دنیا نوکے دیا پر پرے تلدے کے دنیا تو کون ڈرے تلدے کے دنیا تو کون ڈرے پیار میری زندگی اے ہور میرے کھول کی دس میں نوے گی کھولا کھول تیرے آگئی آلگیاں نے بھاگئی بھر جانگی میرے بنا تو جو میرے ہمیشہ کھول روے دی میں دنیا نوکے دیا پر پرے دل دے کے دنیا تو کون ڈہرے دل دے کے دنیا